چلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیٹریٹ کی دو مساجد کی شہادت نو جولائی کو یہ خبر آئی اور ساتھ جولائی کو مساجد اور ایک مندل کو سمجھے توڑ دیا گیا دو مساجد کی شہادت کے بعد سے اب آج برحال اگسٹ کا آخری ہفتہ چل رہا ہے حکومت کی طرف سے کوئی واضح تیخن تاحال نہیں آیا اس سلسلے میں پندرہ دن پہلے ون ملین سگنیچر کیمپین پوری ریاست تلنگانہ میں شروع کی گئی تھی اور الحمدللہ گزشتہ جمعے تک ہم سات لاکھ سگنیچر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور امکان ہے کہ آج شام تک صدر دفتر پر جو اطلاعات آئیں گی ہم دس لاکھ سگنیچر مکمل کر چکے ہوں گی لیکن یہ مہم آشورے تک چلے گی آشورے کے بعد تمام ازلہ کے ذمہ داروں کو اور شہر میں جن جن علاقوں میں کام ہوا ہے فارم داخل کرنے کی بات کہی گئی ہے اور الحمدللہ پورے شہر حدراباد میں اور ازلہ ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی یہ سگنیچر کیمپین چلی ہے دس لاکھ دستخطیں ان مساجد کی شہادت کے قلاف لوگوں نے کی ہیں تو دس لاکھ کا منڈٹ کوئی چھوٹا منڈٹ نہیں ہوتا ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری ان مقامات پر جہاں مساجد تھی وہاں مساجد کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو مساجد کی زمین ہیں وہ مساجد کی زمین تلنگانہ حکومت کی زمین نہیں ہوتی اور نہ کوئی آندرہ پردیش حکومت نے ان زمینات کو دیا ہے یہ زمینات وقف ہیں اور وقف زمینوں پر یہ دونوں مساجد تعمیر کی گئی ہیں وقف ایکٹ اور پارلیمنٹ ایکٹ یہ کہتا ہے اور سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ونس وقف آلویس وقف ایک بار جب زمین وقف ہو جاتی ہے تو اس کے موقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تلنگانہ حکومت نے جابرانہ ظالمانہ اغدام کرتی ہوئے ان مساجد کو شہید کیا ہے اور اس کی زمین پر سیکیٹریٹ بنانے کا پلان بنایا ہے سب سے پہلے ہم نے پلان کو عوام کے سامنے رکھا جو نیا پلان آیا ہے اس میں ایک ہی مسجد آ رہی ہے دو مساجد کے عوض ایک مسجد اس مقام سے ہٹ کر مسلمان تسلیم نہیں کریں گے دونوں مساجد اسی مقام پر تعمیر ہونی چاہیے شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ایک بار جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے آج یہاں پر ہم نماز جمعہ ادا کیے ہیں اس مسجد میں تو یہ مسجد بھی قابت اللہ کے ساتھ جنت میں روز محشر داقل ہوگی اسی طرح سیکیٹریٹ کی مساجد کی زمین بھی روز محشر چاہے بابری مسجد کی زمین ہو روز محشر جنت میں داقل ہوگی یہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مساجد روز محشر جنت میں داقل ہوں گی تو مساجد کا مقام جنت کی زمین کا مقام ہوتا ہے اور وہ اس کا موقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ابھی سمجھئے کہ اطلاع ملی کہ ایک ریٹ ریٹ نمبر کیا ہو ایک ریٹ سمجھئے کہ دالی گئی ہے ون فور ون ڈبل ون ون ڈبل فائف ایک ریٹ ہائی کورٹ میں دالی گئی ہے اور اس ریٹ کے تعلق سے بہت سارے دوسرے ریٹس بھی ہیں پینڈنگ ریٹس ہیں لیکن اس پر جو اچھا ڈائریکشن آیا ہے تلنگانہ حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ریٹن میں اپنا جواب داقل کریں اور ریٹن میں دواب داقل ہونے کے بعد ہیئر ہی ہوگی ہمارا موقع بڑا مضبوط ہے اور اس میں سمجھئے کہ تلنگانہ حکومت یہ زمینوں کو نہیں حاصل کر سکتی اور اگر یہ زمینوں کو جبرن حاصل کریں گے تو تلنگانہ کے مسلمان خاموش نہیں رہیں گے بلکہ میں آپ کو ایک اور اطلاع دوں کہ اورنگاباد کے علماء کمیٹی اور مسلم کمیٹی نے وہاں بہت بڑا اجلاس کیا مجھے فون بھی کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح بنگال وقت پروڈیکشن کمیٹی بھی ہے تو بنگال کلکٹا سے بھی مجھے فون آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے میں ہیں علیگرل مسلم انیسٹری کے طلبہ یونین سے بھی فون آیا کہ مساجد کی اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو مساجد کا مسئلہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر فوری کاربائی کرے کچھ لوگ اس مسئلے کو ڈھاکنا چاہ رہے ہیں لیکن دس لاکھ دستختوں کے بعد کوئی منافقت نہیں کر سکتا اور کوئی نہ اس مومنٹ کو دبا سکتا ہے یہ مومنٹ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ مساجد دوبارہ اس مقام پر تعمیر نہیں ہوتی شکریہ دیکھئے زبانی وعدوں پر ہم یقین نہیں کریں گے اسمبلی میں بڑے دھواندھار خطابات بھی ہوں گے ہم کو توقع ہے اور اس کے بعد چیف فنسٹر صاحب زبانی سمجھئے کہ وعدہ کریں گے چیف فنسٹر کے زبانی وعدوں کو اگر میں یہاں گنانا شروع کروں تو بہت وقت ہو جائے گا چیف فنسٹر نے کئی وعدے کیے اجمیر میں بارگاہ خاجہ غریبن نواز میں ہیدر آباد ہاؤس کی بات کی انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی بات کی ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کی بات کی اردو کو دوسری زبان کا مستحق موقع دینے اور نوکریاں دینے کی بات کی بہت سارے وعدے میں ان سمام وعدوں میں نہیں جاؤں گا ہم اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف فنسٹر اگر زبانی وعدہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ گورنمنٹ کا کوئی بازابتہ آرڈر اس سلسلے میں نہ نکلے سنا میں کہ خاجہ بلال بھی سپرنگ کورٹ میں ڈالے ہیں ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک فرد بھی اگر سمجھئے کہ ایک فارم لے کر کھڑا ہوا ہے تو جائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ابھی بولا کہ دستخطی مہم میں سب نے حصہ لیا ہے جو اب تک کہ دستخط نہیں کرے ہیں دو دن بچے ہیں وہ دستخط سمجھئے کہ کریں اپنا احتجاج درچ کرائیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دستخط اگر ہم فارم پر مسجد کے بازیابی کے لئے کر رہے ہیں تو شاید اللہ اس دستخط کو خبول کرے روزِ محشر جنت میں ہمارے سمجھئے کہ جنت کے لئے دستخط کا پروانہ ملے یہ ہماری نیت اور یہ ہمارا ایمان عمرے فاروخ آندرہ پردیش حکومت کے دور میں سمجھے شہید بھی تھی اور بہرحال اس میں کانگریس کے وزیر نے وعدہ بھی کیا تھا وعدہ وفا نہیں کیا اب موجودہ حکومت میں ہوم منسٹر صاحب ہیں وہ خود جا کر وہاں نماز پڑے تھے انہوں نے بھی وعدہ وفا نہیں کیا برحال ایک سلسلہ ہے یہ ہم کو ہماری بے بسی اور بے حصی کا نتیجہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھئے کہ ایکس وائی زیٹ کو اوٹ ڈال دیا تو مسئلہ حل ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ دو آباد مساجد کو شہید کیا گیا اس کے اندر خوران مجید بھی موجود تھی اس میں جانی مازے بھی موجود تھی اس میں امام کا آسا بھی موجود تھا اس کے تخدس کو بھی پامال کیا گیا ہم ہی سکومت کو نہیں چھوڑیں گے